یہ ظلم بھی کیا کم ہے وفا کے بدلے غم ہے میں اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتا ہوں آپ کے سہارے میں اچھا اکیلے اکیلے لڑکے جیل کی ہوا تک تو کھا آئے ہو میرا معاملہ اجلال کے ساتھ علق ہے اور آپ کا علق تمہاری مدد کے بغیر بھی میں اجلال کو مار سکتا ہوں لیکن تم کیا کرو گی کیسے بیٹے ہو تم حیران ہو رہی ہو نا مجھے یہ سب کیسے معلوم ہے چلو دل بڑھا کرو اور سنو ہمارے باپ کے قتل کا واحد چشم دید گواں ہوں میں اپنا ایک خاص آدمی ملک زبیر کے ساتھ ملا ہوا ہے ہانا اسے سبق سکھائیں گے سبق سکھائیں گے ضرور سکھائیں گے اور ہم ہی سکھائیں گے ابھی تو دیکھوں کہ قانون میرے بیٹے کا کیا بکار سکتا ہے میں اندر کی بات بتا رہا ہوں اوپر سے بہت پریشر ہے ملک اچلال کے انکاؤنٹر کے آرڈرز نکل چکے ہیں زبیر کے پاس ہمارے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں کیا انکاؤنٹر اچلال اچلال کا انکاؤنٹر ابھی ہم ان کے شکار پہ جا رہے ہیں ہماری بھو سمتے میں کانسا زبیر یہ لوگے ارے آئے سب کو سلام علیکم گوز ڈراما سیریل جلم کے لازٹ بیسور میں آپ دیکھنے وارے ہیں ملک زبیر جب شاویز کو یہ بتائے گا کہ اس کے باپ کو ملک اسرار نے اس کے سامنے وارا ہے اور وہ اس کا چندید گواہ ہے اگر شاویز ملک اسرار اور ملک جلال کے خلاف ملک زبیر کا ساتھ دے دے گا تو اس شرپ پر ملک زبیر شاویز کے باپ کے قطل کیس میں ملک اسرار کے خلاف گواہی دینے کے لئے تیار ہوگا شاویز کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ یہ موقع ہے کہ میں اپنے وارت کو انصاف دلا سکوں اور ملک جلال کے ساتھ ساتھ اس کے باپ ملک اسرار کو بھی انجام تک پہنچا دوں تو وہ اس بات میں مزارہ بھی دیری نہیں لگائے گا اور ملک زبیر سے بولے گا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے بلکل تیار ہوں اپنے باپ کے قطل کو انجام تک پہنچانے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں یہ تو پھر بھی ایک کیس ہے اور میرا ویسی بھی ملک جلال سے بدلہ لینے کا پورا ارادہ ہے تو اس میں اگر آپ پر کام بھی ساتھ ہو رہا ہے تو میں اپنے ساتھ شامل ہونے کے لئے بلکل تیار ہوں لیکن ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ملک جلال اور اس کا باپ ملک اسرار اتنی آسانی سے شاویز اور ملک زبیر کے سامنے کے اتنے ٹھیک لیں گے یا نہیں اپنی رائے کا از ہر کمنٹس میں ضرور کیجئے گا